ا呀 круres, my name is vezwanמa, welcome back with another video this video is about overseas district 2 اور جو موتروک کے ساتھ district بن رہا ہے جس کی booking closed ہو چکی ہے اور اس کے حوالے سے یہ ویڈیو کا بسی SIMPAL من ہے میں نے overseas دسٹر 2 میں تین چار لوکیشن سے ایک وڈیو ریکارڈ کیا تین چار پارچ میں تو ابھی ایکچیلی اس کا map لانچ نہیں ہوا تو Li the time map لانچ نے ہوتا تو میں کوئی اسی google earth سیٹلائٹ پہ اور اوورال سائٹ کی مدازہ آپ کو بریف کر دوں گا یہ والا ایڈیا جو بنتا ہے development اس وقت کہاں پہ ہو رہی ہے اوورال overseas 2 میں اس وقت تقریباً پانچ جگہ پہ مشینری لگی رہی ہے اور تقریباً تین سے چار جگہیں ہیں جہاں پہ لیولنگ کا کام مکمل ہو چکا جس پہ ویڈیو میں آگے جا کے آپ کو میں ریٹیل سے بریف کروں گا اور اس کے علاوہ جو 400 فیٹ روڈ ہے اس پہ بھی کام کانسٹنٹلی جاری ہے یعنی کہ جو لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا تھا تب کچھ تھوڑے ایڈیا پہ کام ہوا تھا 400 فیٹ روڈ کے اور ابھی آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو 400 فیٹ والا روڈ ہے جس کی کمپیکشن کام ابھی ہو رہا ہے اس وقت وہاں پہ development کا status کیا ہے تو بیفور کوئنگ انٹو دیٹیل سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گوگل اور سیٹلائٹ پہ یہ جو location ہے یہ کہاں کی ہے اور یہ ویڈیو بسکلی کس area کے حوالے سے ہے تاکہ وہ کوئی بیٹر انڈیسٹیننگ مل سکے کہ development ابھی کہاں پہ ہو رہی ہے ابھی officially overseas district 2 کا map launch نہیں ہوا جب map launch ہوگا تو تب اس کے بارے میں exact idea ہوگا کہ یہ کونسا block ہے کونسا district ہے جس میں کونسا block ہے کہ sectors ہے جس میں development ہو رہی ہے for the time being ابھی ان چیزوں کا نہیں ہے idea لیکن آگے جب map انشاءاللہ hopefully کہ اگلے سال کے شروع میں first quarter میں جب beloting ہو جائے گی تو beloting کے بعد اس کا map آ جائے گا جب map آ جائے گا تو کافی حد تک clear idea مل جائے گا کونسا block develop ہو گیا کونسا رہتا ہے ہاں جو site پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مطابق ایک deployment sorry doctor and claim ہے جس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور اس کی میں آگے انشاءاللہ separate video بنا دوں گا for the time being جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ motorways کے ساتھ جو بالکل direct part ہے جس میں leveling کا کام ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ left side پہ بھی اور right side پہ بھی کافی حد تک یہ پہلے area hydrate area تھا تو اب ان کو سارے پہاڑوں کاٹ کے level کر دیا گیا ہے اور کافی تیزی سے بھی کام جا رہی ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں map پہ کہ یہ والا area کونسا ہے اس وقت میں سین پہ capital smart reality کا master plan دیکھ سکتے ہیں اور اورال جو master plan میں آج کی ویڈیو بنتی ہے وہ اس part کی بنتی ہے یہ جو motorway کے ساتھ ساتھ یہ والا area بنتا ہے سارا اس part کی ویڈیو ہے کیونکہ یہ map تو definitely وہ بھی launch نہیں ہوا تو میں آپ کو سیٹلائٹ پہ سمجھاتا ہوں کہ یہ اورالا area کونسا بنتا ہے یہ وسز district 2 کا area سارا یہ وسز district 2 کا area سارا اور یہ والا جو road ہے یہ والا جو road آپ کو نظر آ رہا ہے اندر یہ چکری road سے direct accessible road ہے اگر آپ چکری road سے آتے ہیں اور آپ directly overseas 2 میں جا سکتے ہیں تو آپ اس road کے through باہر main چکری road سے attach ہوتے ہیں یہ رستہ آپ کو چکری road پہ direct link کر دیتا ہے اس part کے through اب یہ والا جو part ہے سارا یہ وسز district 2 ہے اور یہ executive block B ہے executive block B کے ساتھ اگر آپ نے map پہ دیکھا ہو میں دوبارہ بیسے map clear کرتا ہوں یہ والا area سارا جو ہے بسیکلی park کا area اور یہاں پہ ایک پیالے کے walking track بنیں گے parks بنیں گے اور یہاں پہ ابھی living کے لیے residential plot یا commercial plot اس area میں نہیں ہیں اگر اس کے opposite side پہ دیکھیں map پہ تو یہ والے block develop ہے یہ اس کے opposite side پہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں سے آگے سارا اور یہ main road 2 کا part ہے main boulevard کا part ہے جو کہ بن رہی ہے اور یہ والا سارا area جو ہے یہ overseas district 2 کا area بنتا ہے اور executive 2 کا area اب بھی ان کے maps launch نہیں ہوئے جب map launch ہوں گے تو آپ کو better idea ہو جائے گا یہ ویڈیو سٹارٹ ہوتی ہے بسیکلی اس point سے یہاں سے میں نے start میں record کی تھی اور اس کے بعد یہ والا part ہے انیشلی جہاں پہ 400 feet road کا area ہے میں نے کچھ area وہ دکھایا تھا شروع کے ایکلپس میں اب آگے جو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے وہ سارا part جو گا وہ یہ motorway کے ساتھ اس area کے ساتھ یہ جو آپ کو تھوڑا سا سل ریور کا flow نظر آرہا ہے جو motorway کے نیچے سے گزتا ہے bridge یہاں سے اس bridge کی surrounding میں یہ patches level ہوئے ہیں یہ جسی والا patch ہے جسی والا patch ہے یہ جسی والا patch ہے جو patches level ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ویڈیو ہے اور آپ کو کافی ایک اچھا idea مل جائے گا کہ overseas 2 میں اس area میں development کے status پہنچی ہے ابھی یہاں پہ اسی series میں second video جو بناوں گا ڈاکٹر انکلیو کی وہ یہ والا part ہے جو overseas 1 کے opposite side پہ جو block K اور block L سے opposite side ہے یہاں پہ آگے بنتا ہے اس کی آگے والے part میں انشاءاللہ وہ ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا تو آپ وہ idea ہو جائے گا کہ overseas 2 میں development کہاں stand کرتی ہے آج کی date میں again back to real time footage اس وقت ابنے سکرین پہ capital smart city overseas district 2 جہاں پہ میں نے بتاہتا ہے کہ آپ کو map پہ کہ وہاں پہ leveling account کو چھیریہ میں ہو گیا اور کو چھیریہ میں بھی ہو رہا ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو آپ کو یہ دریہ والا part نظر آ رہا ہے یہ وہی سل ریور کا outflow ہے جو آپ کو overseas district 1 جب entrance 2 سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور جو بریج کے نیچے سے دریہا گزر رہا ہے پھر آگے executive block B block C continue کرتا ہو آگے motorway تک جاتا ہے تو یہ والے آئریا ہے اور اس دریہا کے ساتھ جو left side پہ right side پہ جہاں پہ executive block میں کام ہو رہا ہے سیم اسی طرح overseas 2 میں کام ہو رہا ہے overseas 2 میں ابھی for the time being ویڈیوز آپ میرے چینل پہ باقی دوستوں کے چینل پہ کب کو کم نظر آتی ہوں گی reason is کہ overseas 2 میں access بہت زیادہ مشکل ہے access مشکل جب میں نے آپ کو ایک واحد رستہ explain کی ہے وہ ایک گاؤں کے مندوال گاؤں اس کے درمیان سے ہوتا ہوا رستہ آتا ہے اور وہ رستہ کے علاوہ یہاں پہ overseas 2 میں اسی اچھ کوئی direct access possible نہیں ہے اور overseas 2 میں بھی آگے ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی روڈ ہے وہاں تک گاڑی آ سکتی ہے میری گاڑی ground clearance جو کہ کم ہے تو میں آگے definitely نہیں آ سکتا تو جب آنے والے دنوں میں یہاں پہ overseas 2 میں کافی حد تک leveling ہوگی اور streets کا layout plan بننا شروع ہوگا تو کافی حد تک clear idea آپ کو مل جائے گی کہ overseas 2 میں development کیا ہے overseas 2 میں اگر land کی بات کی جائے تو overseas 2 میں کئی جگہ پہ land کافی زیادہ اچھی heighted land ہے heighted land سے مراد یہ کہ وہاں پہ in fact ابھی اپنے جو start میں کچھ clips دیکھیں ہیں وہاں پہ صرف پہلے اگر ویڈیو دیکھی جاتے اگر میں یہاں سے دو مہینے پہلے ویڈیو record کی تھی تو تب اس area میں صرف وصرف ومٹی کی پہاڑیاں تھی اب ان کا at least 40-40-50-50-50 foot kart کے level کیا گیا جیسے ابھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ سارا area جب آپ next video دیکھیں گے یا جب بھی area develop ہوگا تو وہاں پہ اس کے development میں ہوتا ہے کہ ان کو level کیا جاتا ہے نیچے ground پہ لائے جاتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں cutting کہتے ہیں اس part کو اور جہاں پہ depression ہوتی ہے شدید depression تو وہاں پہ filling apart شامل ہوتا ہے اب یہ right side پہ بھی آپ کچھ leveling apart نظر آ رہا ہے وہ جو میں نے چھوٹی سی road explain آپ کو میں نے mark بھی کر دیا ہے road آپ کو نظر آ رہی یہی road ہے جو direct آپ کو چکری road سے اکسیس دیتی ہے اور اسی road سے آپ direct چکری road میں آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے opposite side پہ executive block B اور یہاں پہ آپ کو executive block G کا board لگاوے نظر آئے گا اور یہاں پہ machinery جہاں پہ کام کر رہی ہے یہ سارا overseas 2 کی premises میں آتا ہے اور ابھی یہاں پہ development آپ کے سامنے ہے کہ development کس طرح سے ہو رہی ہے باقی اس کا جب map لانچ ہوگا تو exact پہ block to block ویڈیو بنانے میں آسانی ہوگی جیسے overseas 1 کی ویڈیو بنتی ہے اس میں آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک سمپل سا بتاتا کہ block A ہے اس میں اس size کے plots ہیں اتنی streets ہیں اتنی lanes ہیں commercialز کہاں پہ ہیں street کی width کے ہے مسجد کہاں پہ ہے پارک کہاں پہ ہے school کہاں پہ ہے تو ابھی for the timing یہاں پہ ان چیزوں کے explanation نہیں ہو سکتی کیونکہ ابھی اس کا map نہیں آیا جب map آئے گا تو definitely کافی clear ہو جائے گا ابھی for the timing جن لوگوں نے plot خرید ہے اس کا follow up یہ لے سکتے ہیں جن لوگوں نے بھی overseas 2 میں plot خرید ہے تو وہ صرف follow up یہ لے سکتے ہیں کہ ابھی overseas 2 میں development یہاں پہ صرف basic ارتفرق تک ہے basic ارتفرق کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cutting and filling of plots اس کے بعد پھر آکے second step آتا ہے کہ ان plots کی leveling اور پھر اسٹیٹ کا layout plan بننا اسٹیٹ کے layout plan کے بعد وہاں پہ optical fiber کا بچھنا optical fiber کے بچھنے کے بعد وہاں پہ سارا electricity کا نظام اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں development کی requirement وہ تب complete کی جاتی ہیں initially first phase میں جو کام ہوتا ہے وہ صرف اور صرف cutting اور filling والا ہوتا ہے جو ابھی overseas 2 میں ہو بھی رہا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس ویڈیو کے start میں میں نے 400 feet road والا part شامل کیا تھا کچھ part اور اس 400 feet road کی اچھی بات یہ کہ جو last visit تھا اس میں اس میں تھوڑا سا کم کم ہوا تھا ابھی اس میں کافی زیادہ کام ہو گیا ہے ہاں پہلے یہ overseas 2 میں صرف اسی پوائنٹ تک access possible تھی اب overseas 2 میں دو سے تین پوائنٹ بن جاتے ہیں جہاں پہ آپ access لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ individually اگر آپ اپنے اون پہ visit کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو جو بھی map پہ اس ویڈیو کو آپ save کر لیں map پہ میں رستہ explain کیا جو directly connect کرتا ہے overseas 2 کو with chakri road سے ایک رستہ آتا ہے overseas 2 کے through ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور جو chakri road پہ انٹرنس بنے گی پرائیم کے ساتھ وہ main entrance ہوگی لیکن وہ chakri road کے انٹرنس ہوگی جو motorway کی منٹرنس بنے گی وہ overseas 2 سے بنے گی یہ already society نے announce کیا ہوا ہے باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ motorway کے انٹرچینج کے approval کے بارے میں کہ motorway کا انٹرچینج کے approval کب تک آئے گا تو society نے اس پہ جب بھی ان سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 95 سے 90% کام ہو چکا ہے وقت ہم جلدی announce کر دیں گے تو ابھی جیسی announce ہوگا اس کا انٹرچینج کی exact location تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ location اس پہ یہاں پہ انٹرچینج بنے گا اور یہ سارا layout planets کا اس وقت آپ کو main overseas district 2 سے back side پہ وہ بالکل back corner پہ ایک چھوٹی سے مسجد نظر آ رہی ہے جو overseas district 1 block seam ہے تو اگر آپ خود وزٹ کرتے ہیں تو آپ یہ سائٹ کا خود وزٹ کر کے کافی اچھے طریقے سے اس کا follow up لے سکتے ہیں کہ آپ کی investment کہاں stand کرتی ہے so yours this was it from today اگر آپ کو smart team وقت کے حالے سے کچھ معلومات چاہیئے تو میرے number آپ کے سکرین پر available ہے آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو چھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رضوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو در کے لئے خدا حافظ موسیقی